ویویشنا میں آج ستر کے دشت میں کس طرح پیر جمعے ممبئی کے انڈر ورلڈ میں اب عبادت سویکار کریے ریحان فدل ایک زمانہ تھا کہ بمبئی کے مزگاؤں ڈاکس میں شیرخان پتھان نام کا گنڈا کلیوں سے ہفتہ وصولہ کرتا تھا جو بھی ہفتہ دینے سے منع کرتا تھا اس کے گرگے اس کی پوری طرح سے پٹائی کرتے تھے ڈاک میں کام کر رہا حادی مستان یہ نظارہ روز دیکھا کرتا تھا اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ ایک باہری ویقتی کس طرح ڈاک کے اندر آ کر صرف طاقت کے بل پر کلیوں سے پیسہ وصول کر سکتا تھا حادی مستان نے شیرخان سے بھرنے کا من بنایا انگلے شکوار کو جب شیرخان اپنے ہندوں کے ساتھ ہفتہ وصول نے آیا تو اس نے پایا کہ کلیوں کی لمبی لائن میں سے دس لوگ خائب ہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا مستان اور ان کے دس ساتھیوں نے شیرخان اور ان کے چار گنگوں پر حملہ ہوئی شیرخان کی گپتیوں اور رامپوری چاکووں کے باوجود مستان اور ان کے دس ساتھی ان پر بھاری پڑے اور خون سے سنے شیرخان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا اس کھٹنا نے حاجی مستان کو نہ صرف کلیوں کا نیتہ بنا دیا بلکہ یہیں سے مستان لیجنڈ کی شروع اس درش کو انیس سو پچھتر میں یش چوپڑا نے اپنی ریلیز ہوئی فلم دیوار میں امیتہ بچان پر ہو بہو فلم آیا مستان نے بہت پہلے ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ بمبائی جیسے شہر میں طاقتور ہونے کے لیے صرف پیسہ ہی ضروری نہیں ہے ممبائی کے انڈر ورلڈ پر مشہور کتاب ڈونگری ٹو ممبائی سکس ڈیکیٹس آف دی ممبائی مافیا میں ایس حسین زیدی لکھتے ہیں مستان کو ممبائی میں اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے مسل پاور کی ضرورت دی اس کی تلاش میں ہی اس نے شہر کے دو مشہور ڈانڈ کریم لالا اور ورد راجن مدالیار سے ہاتھ ملائے انیس سو چھپن میں حالی مستان دمن کے ڈان سکور نرائن بکھیا کے سمپرک میں آیا جلد ہی وہ دونوں پارٹنر بڑھ گئے اور انہوں نے کچھ شیطر آپس میں پاک دیا مستان وارڈن روڈ اور پیڈر روڈ کے بیچ سوفیا کالیج لین کے ایک بھنگلے میں رہنے لگا تھا حالی میں پرکاشت اپنی آدھ کا تھا اور روڈ لائف میں مشہور پتکار ویر سانگوی حالی مستان سے اپنی ملاقاتوں کا سکھ کرتے ہیں سانگوی لکھتے ہیں کہ میں انیس سو اناسی میں حالی مستان کا انٹرویو لینے کیا تھا اس کے گارڈن میں ایک پرانا ٹرک کھڑا رہتا تھا اس کے بارے میں کہانی مشہور تھی کہ یہ وہی ٹرک تھا جسے مستان نے اپنے پہلے کانٹر بینڈ کی ڈیلیوری کے لیے استعمال کیا تھا میں نے ایک بار مستان سے اس کہانی کے بارے میں پوچھا تھا لیکن اس کا انہوں نے کھنڈن کیا تھا لیکن ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا کھنڈن ہی کرتا ویر سانگوی بمبئی انڈر ورلڈ کے ایک اور شخص یوسف پٹیل سے بھی اپنی ملاقات کا قصہ بتاتے ہیں سانگوی لکھتے ہیں یوسف کو اپنے پہر ہلانے کی عادت تھی جب وہ ایسا کرتے تھے تو ان کی پنلیاں دکھائی دے جاتی تھے تب ہی مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی پینٹ کے نیچے پاجاما پہنا کرتا تھا میں نے آج تک کسی کو پینٹ کے نیچے پاجاما پہنے ہوئے نہیں دیکھا ایک بار میں نے اسے کچھ پرانی باتیں یاد کرنے کے لیے منع ہی لیا ویر سانگوی آگے لکھتے ہیں اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ ایک بار حاجی مستان نے اسے مروانے کے لیے کریم لالا کے لوگوں کو سپاری دی تھی وہ سڑک پر چلے جا رہا تھا کہ دو لوگوں نے اس کے شریر میں گولیاں اتار دی تھی اور وہ اسے مرا ہوا سمجھ کر بھاگ گئے تھے لیکن وہ مرے نہیں تھے انہیں اسپتال لے جایا گیا اور وہ بچ گئے اس گھٹنا کا ذکر حسین زیدی نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں ممبئی مافیا کے اتحاس میں پہلی سپاری حاجی مستان نے انیس سو انہتر میں دس ہزار روپیوں پر کبھی اپنے ساتھ کام کر چکے یوسف پٹیل کے لیے دی تھی یہ کام کریم لالا کے پشتون ملک کے دو گرگوں کو سوپا گیا تھا انہوں نے پٹیل پر حملہ کرنے کے لیے منارہ مسجد کے پاس کی جگہ چھوئے ان دونوں نے رمضان کے مہینے میں یوسف پٹیل پر مسجد کے پاس پھیڑ والے علاقے میں کھولی چھلا دی پٹیل زمین پر گرے اور ان کے انگرکشت نے انہیں بچانے کے لیے ان کے اوپر چھلانگ لگا دی ہتھیاروں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہاں موجود پھیڑ نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا یوسف پٹیل کی باغ میں دو گولیا لگیا لیکن ان کا انگرکشت مارا گیا وہ دن تھا بائیس نومبر انیس سو انہت تک واحد میں پولیس نے اس معاملے میں حاجی مستان، قریم لالا اور گیارہ انہیں لوگوں کو گرفتار کیا ویر سانگوی نے جب حاجی مستان سے اس گھٹنا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سویکار کیا کہ یہ سچ ہے سانگوی لکھتے ہیں مستان نے مجھے بتایا کہ یوسف نے ایک معاملے میں ان سے دھوکہ کیا تھا کوئی بھی حاجی مستان کو دھوکہ دے کر زندہ نہیں رہ سکتا تھا جب مجھے بتایا گیا کہ پٹیل مر گیا ہے تو مجھے بہت سنتوش ہوا لیکن بعد میں کہ مجھے پتا چلا کہ یوسف پٹیل بچ گیا ہے تو میں نے اسے ایشوری سنکیت کے طور پر لیا اگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یوسف ابھی مرے تو مجھے اس کی اچھا کا سممان کرنا ہوگا کچھ دنوں بعد حاجی مستان اور یوسف پٹیل پھر دوست ہوئے حاجی مستان ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے تھے ان کے ساتھیوں کا ماننا تھا کہ اس سے ان کے وقتت میں نکھار آ جاتا ہے ویر سانگوی لکھتے ہیں کہ ایک بار کانگریس کی نیتا سنجے گاندھی کی دوست اور ابھی نیتری امرتہ سنگھ کی ماں رخصانہ سلطان نے مجھے حاجی مستان سے پہلی بار ملنے کا ایک قصہ سنایا ہوا یہ کہ انہیں قیمی سابن استعمال کرنے کی عادت تھی ان دنوں وہ بھارت میں نہیں ملا تکتا وہ اسے تذکروں سے خرید دی ایک بار انہوں نے بمبئی کے ایک بھیڑ بھرے بازار میں اپنی گاڑی پارک کی اور سابن خریدنے چلی گئے او سابن انہیں کہیں نہیں ملا سب نے کہی کہا کہ اس سابن کی سپلائی ان دنوں نہیں آ رہی جب وہ واپس اپنی کار کے پاس لوٹی تو وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی گئی تھی جب وہ اور پاس گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کار کی پچھلی سیٹ کے ایک حصے پر کیمی کے سیٹڑوں سابنوں کا امبار لگا ہوا تھا ان کی کار کے بگل میں سفید کپڑے پہنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا وہ پہلے مسکر آیا اور پھر اپنا پریچہ دیتے ہوئے کہا مجھے خاجی مستان کہتے ہیں ایک اور کنی وردراجن مدالیار وکٹوریا ڈرمنس سٹیشن پر اپنی جیوی کا کمانے کی جگت میں تھا مدالیار کا جنگ تمیلاڈو کے نگر ویلور میں ہوا تھا اس نے اپنی شکشہ پوری نہیں کی تھی لیکن وہ اپنے پریوار کا واحد شخص تھا جو انگریزی اور تمیل لکھ پر سکتا تھا ممبئی کے جانے مانے کرائیم ریپورٹر پرتیب شندے کا ماننا تھا کہ وردہ کے آدمی عام آدمیوں کو بمبئی کا ناغرک بنانے اور انہیں راشن کارڈ خیر قانونی بجلی اور پانی اپلپت کرانے میں اس تھانی پرشاسن سے کہیں زیادہ تیز تھے اور یہی اس کی طاقت کا راز بھی تھا حاجی مستان اور وردراجن مدالیار دونوں تمیلاڈو سے آ دیتے حسین زیدی ایک قصہ بتاتے ہیں اب ایک سمگلر کو ضرورت پڑتی وہ لوگوں کی جو مارپیٹ کریں جو ان کی مدد کریں مال یہاں لے جانے وہ لے جانے میں اور تھوڑی سے اپنے آپ میں حمد رکھتے ہو جرت رکھتے ہو اس زمانے میں ان کے پاس کوئی تھا نہیں تو یہ کسی اور کو چاہتے تھے جو ان کی مدد کرے اس وقت وردراجن مدالیار ایک چھوٹا سا آدمی تھا یعنی مارٹنگا کے ایک جوپری شگے کی علاقے میں دادگری کرتا تھا وہ اور وہ الیگل دارو کا بزنس کرتا تھا ڈاک کا چور بھی تھا وہ ڈاک پہ چوری بھی کرتا تھا اور وہ ڈاک میں جو ہے ایک بار پکڑا بھی کہتا ہے اس چوری کے الزام میں اب ایسے آدمی سے حاجی مستان نے سوچا کہ دوستی کرنا میرے لئے بہت مفید ہوگا تو اب وردراجن مدالیار ایک ایسے سمجھائے جائے کیسے اپنا دوست بنایا جائے دیکھیں ساوت میں دوستی کرنے کا سب سے بہتین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے ان کی زبان بولیے وردراجن نے جیل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ٹیپل فائی سیکریٹ پی رہا ہے بہت بہت سیٹ دکھ رہا ہے کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے انہوں سے ملنے آئے پولیس کا آنمی نہیں ہے اور جب ان سے ملتا ہے تو ان سے بڑے احترامن ان سے کہتا ہے ونکم سلائیور یعنی اے میرے سردار آپ پہ میرا سلام ہو اب آپ سوچیں جھوپڑی میں رہنے والا آدمی گنڈا سا آدمی لوگ اس کو پولیس نے اس کو بہت پیٹا ہے فقر کے تین دن سے اور اس کو ایک سیٹ بولتا ہے سردار آپ پہ میرا سلام تو وردراجن پہ کیا اس کے امپیشن بیٹے گا وردراجن جو ہے وہ بہت خوش ہو گیا اور باتچیت نے جب اس کو لگ گیا کہ حاجی مستان جو ہے وہ اسے دوسری کرنا چاہتا ہے جو دونوں نے دوسری کر لی جیل سے نکلنے کے بعد مستان وردہ کا استعمال اپنے کام میں کرنے لگا تھا حاجی مستان کو پہلے انیس سو چوہتر میں اور پھر انیس سو پچھتر میں امرجنسی کے دوران گرفتار کیا گیا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد مستان نے تذکری چھوڑ ریال اسٹیٹ کے دھندے میں اپنے آپ کو لگا لیا ادھر بمبئی پولیس کے افساد یادہ ورائے پوار نے وردراجن کو بمبئی سے بھگانے کا بیڑا اٹھایا وہ اس میں سفل بھی ہوئے وردراجن کو انتتے ممبئی چھوڑ کر مدرہ سانا پڑا جہاں کچھ سالوں بعد اس کی مرتی ہو گئی اسی کے دشک میں عالمزیب اور امیرزادہ اور ابراہیم پریوار کے بیچ گینگ وار شروع ہو حاجی مستان نے ان دونوں کے بیچ سلح کروانے کی کوشش کی دعود ابراہیم اور عالمزیب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اب ان دونوں کے بیچ کوئی ہنسا نہیں ہوگی لیکن اگلے ہی دن دونوں گینگز نے دن دہارے ایک دوسرے پر گولی چلانی شروع کر دی کسی کو حاجی مستان کو دیئے گئے وعدے کا کوئی لحاظ نہیں تھا ظاہر ہے مستان کا رسوک اب اتار پر تھا بعد میں دعود ابراہیم نے بھارت چھوڑ کر دبائی میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور آگے کی کہانی آپ کو پتا ہی ہے انڈر ورلڈ کے اوپر بنائی گئی فلموں میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ دون گھر بنانے والوں سے پیسہ بس ہو رہا ہے لیکن اصلی زندگی میں دون ہی بلڈر بن رہا ہے ویرسانگ بھی لکھتے ہیں مستان اور یوسف پٹیل جب یہ کہتے تھے کہ ریال اسٹیٹ کا دھندہ تسکری کے دھندے سے زیادہ لاپکاری ہے تو وہ مزاق نہیں کر رہے ہوتے تھے اس کی وجہ تھی بومبی رینٹ ایکٹ کا قانون جس میں نیجی سمپتی کا مزاق بناتے ہوئے مالک اور قرائدار کو ایک ہی بٹل پر کھڑا کر دیا گیا تھا مان لیجئے آپ کے پاس ایک فلیٹ ہے آپ نے اسے قرائے پر اٹھا رکھتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرائدار آپ کا فلیٹ خالی کر دے تو آپ کو عدالت میں صد کرنا ہوگا کہ آپ کی ضرورت آپ کے قرائدار کی ضرورت سے ادھک ہے قرائدار ہمیشہ ترک دے گا کہ اس کے پاس دوسری جگہ جانے کیلئے سادر نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا کہ مدھی ممبئی کا پتن ہونا شروع ہو گیا مکان مالکوں نے اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرنی چھوڑ دی چطر قرائدار اپنے فلیٹوں کے ٹکڑے کر انہیں پھر سے قرائے پر چڑھانے لگے یہاں پر انڈرورلڈ نے اس طرح کے بھونوں کو مکان مالکوں سے کم قیمت پر خریدنا شروع کر دیا اس کے بعد وہ قرائداروں سے فلیٹ چھوڑنے کیلئے کہتے ہیں جو اس سے انکار کرتا انہیں اس کا پرنام بھگتنا پڑتا انڈان کے در سے قرائدار فلیٹ خالی کر دے ہیں اور پھر ڈان وہاں پر نئے بھون بنا کر اسے اونچے داموں پر بیش دے نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح کے ریل اسٹیٹ کے دھندے میں انڈرورلڈ کے سرگنا تذکری سے کہیں ادھے پیسہ کمانے لگے اسی کے دشک میں جب ان لوگوں پر پولیس کا دباو بڑھنا شروع ہوا تو ان میں سے بہتوں نے فیدیشوں کا رکھ کرنا شروع کر دیا وہاں سے بھی انہوں نے انڈرورلڈ کا کام چھوڑا نہیں لیکنس کی تہانی پیٹر لہارتا دل بی بی سی دی